اعوذ باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پھر دوستوں آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ آنے والا ہفتہ تمام زوری سائن والوں کے لئے کیسے رائے گا آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے برج اصد یعنی کہ لیو سے برج اقرب اسکورپیو تک اور آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ہفتے میں ان کے معاملات کیسے رائے گے ان کی شادشیتہ زندگی کیسے رائے گی گھروں اور معاملات کیسے رائے گے مالی طور پر ان کے لئے یہ ہفتہ کیسے رائے گا صحت کے حوالے سے کیا معاملات رہیں گے اگر وہ سٹونٹس ہیں تو سٹونٹس کے معاملات کیسے رائے گے دوستوں ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجئے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہنا جائے اور دوستوں اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے گا تو جنہیں دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں برج اصد یعنی کے لیو کے بارے میں تو برج یہ اصد والوں ہفتے کے شروع میں آپ کے گھلوں معاملات کافی اچھے رہیں گے آپ کے لائے پڑھا کے سر آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے آپ کے درمیان جو گھلوں ناچاکی چل رہی تھی جو معاملات خراب جلے تھے آپ اس میں جو انڈ بن چل رہی تھی انشاءاللہ کہ ہفتے کے شروع میں آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اور آپ دونے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھیں گے ایک دوسرے کا خیال کریں گے اور ہفتے کے شروع میں آپ خریداری بھی کرتے ہوئے نظر آ رہیں آپ وہ خریداری کریں گے جس کے آپ تو وقتوں نہیں کر دیتے انیسپیکٹر شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہیں جس کی وجہ سے آپ کے معاملات کافی خراب ہو سکتے ہیں ایکسپینسز آپ کے کافی بڑھ جائیں گے آپ کا بجٹ آؤٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہفتے کے شروع میں آپ بوٹلنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں پہ باہر لنچ یا ڈینر کریں اس کے علاوہ آپ صرف تفریح بھی کرتے ہوئے نظر آ رہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چھوٹی موٹی پگنک پر بھی جائیں اور ہفتے کے شروع میں آپ کو جو اپوننٹس ہیں وہ آپ کے لئے کافی سپورٹ کریں گے ایسے برجی اصد والے جو کہ غیر شادی شدہ ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے معاملات اس ہفتے کافی اچھے رہیں گے البتہ ہفتے کے درمیان میں آپ کے اندر ناؤمیدی مایوسی پیدا ہو سکتی ہے چش کریں کہ اپنے کھانے پینے کا خیال کریں زیادہ خوش خوراکی سے پرہیز کریں زیادہ کھانے سے گریز کریں تو انشاءاللہ آپ کی صحت بھی اچھے رہے گی اور نہ صحت کے حوالے سے آپ کے تھوڑے معاملات خراب ہو سکتے ہیں کہ ہفتے کے میڈ میں آپ کو چاہیے کہ آپ پیسوں کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کریں جہاں بھی خرچ کریں بڑی دیہان سے کریں اور ضروراً آپ کے وراثتی معاملات بھی تیار پاسکتے ہیں کوشش کریں کہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان معاملات کو تیار کر لیں اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں کوشش کریں کہ سبر و تحمل کا مزارہ کریں اور کوئی بھی الفاظ استعمال کرتے وقت ایک بار سوچ لیں اپنے اندر نرمی لکھیں جو بھی بات کریں بہت سوچ سمجھ کر کریں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا ہفتے کے آخر میں آپ کے تمام معاملات بہتر ہوتے ہوئی نظر آ رہیں اس دوران آپ کافی پور سکون رہیں گے اور آپ کا تعلق روحانت کی طرح بھی پڑے گا آپ کا مذہب کے طرف کافی رجحان رہے گا ہفتے کے آخر میں کامیابی آپ کے قدم چھوڑیے آپ نے پشلے دنوں جو بھی محنت کی تھی جو بھی کام کے پر محنت کی تھی انشاءالت اللہ آپ کو اس کا صلح ہفتے کے آخر میں مل جائے گا تو برجی اصد والوں حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا واحدو روزانہ انیس مرتبہ پڑھیں اور اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اول آخر چودہ چودہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی کاری رنگ کے چیز کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سائر رنگ کے چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں تو آپ کے لئے بہتر رہے گا انشاءالت اللہ اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری فرما دیں گے آپ کے کام کاروبار میں بہتری فرمائیں گے تو برجی اصد والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمایا جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں چاہتیاتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت فلئے گا دوستوں اس لسٹ میں اگلا زورک سین ہے وہ ہے برج سنبلا یعنی کہ ورگو تو برج سنبلا والوں ہفتے کے شروع میں آپ کی صحت تھوڑی بہت خراب ہو سکتی ہے یعنی کہ اپنی صحت کا خاص کیا لکھیں یہ زوران آپ کے اندر دخ تکلیفیں پیدا ہو سکتی ہیں آپ انزائٹی ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں یہ زوران آپ کافی تنہائی کا شکار رہیں گے اپنے ساتھ والوں کے ساتھ بات کرنے سے گریز کریں گے اور آپ کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے یہ زوران آپ کے اپنے آپ کو نقصان پہچھا سکتے ہیں جو لوگ آپ کے ساتھ چلتے ہیں آپ ان سے ہوشہ رہے ہیں ان کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی بھی ہو سکتی ہے اور ان آپ کی کوئی اہم چیز کوئی بہت ہی امپورٹن چیز بھی میس پلیس ہو سکتی ہے کوشش کریں کہ اس ہفتے کے شروع میں آپ پیسوں کا استعمال بہت سمجھداری سے کریں کیونکہ اس دوران آپ کافی زیادہ پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لہذا کوشش کریں کہ جو بھی خرچ کریں بہت سمجھداری سے کریں اور اس دوران خاص طور پر آپ اپنی بیماری پر بھی کافی پیسے خرچ کریں گے البتہ ہفتے کے میڈ میں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی صحت میں بہتر فرما دیں گے اور انشاءاللہ اللہ آپ صحت مند رہیں گے اس دوران آپ دوسروں کو بات سمجھانے میں بھی آپ کو کافی آسانی رہے گی اور آپ کو آپ کی دل کی بات کرنے کا موقع بھی ملے گا اور اس دوران آپ گھر سے بار کھانا کھاتے ہوئے بھی نظر آ رہیں آپ ہوتلنگ بھی کریں گے اس دوران آپ اپنے گھر کے لیے بھی خریداری کرتے ہوئے نظر آ رہیں اور اگر ہم بات کریں گھرلوں معاملات کی تو اس دوران آپ کے گھرلوں معاملات بھی کافی اچھے رہیں گے آپ کی لائف پارٹنر کی آپ کو پوری سپورٹ ملے گی اور وہ آپ کے ساتھ ہر معاملے میں کاؤپریٹ کریں گی اگر ہم بات کریں بزنس کی تو بزنس کے حوالے سے بھی آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے آپ کے پارٹنر کے ساتھ آپ کے کافی معاملات تیپ آ جائیں گے اور ان کی طرف سے بھی آپ کو کافی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہیے البتہ ہفتے کے آخر میں آپ اپنے اندر ایک مایوسی فیل کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام جو کیا جس طرح سے آپ چاہ رہے تھے اس طرح سے نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کے اندر مایوسی پیدا ہوگی آپ کو فینشل طور پر مایوسی ہو سکتی ہے تو برج سننہ والوں حالات کی مزید بہتری کے لیے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا واحدو تو ذرا انیس مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر چوردہ چوردہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور آپ کا حصفتے کا صدقہ ہے کالی رنگ کی چیز کا کوشش کہنے کہ کوئی بھی کالی رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کے حالات میں مزید بہتری فرما دیں گے تو برج سننہ والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستا مسکرات رکھے آپ صدقہ خوشحال گئے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیاتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دوستو اس لیس میں اگلا زوری سائم ہے وہ ہے برج میزان یعنی کی لیبرا تو برج میزان بالو آنے والا ہفتہ ہفتے کے شروع میں آپ اولاد کی طرف کافی راگت بھائیں گے اولاد کے معاملات میں کافی دلچسپی لیں گے اور آپ کے اندر جو علمی تشنگی تھی علمی تشنگی کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے اور آپ کے دل میں جو دلیلہ خواہش تھی جو کہ کافی ٹائم سے پوری نہیں ہو رہی تھی تو انشاءاللہ ہفتے کے شروع میں آپ کی وہ دلیلہ خواہش بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس دوران آپ کافی سوشل بھی رہیں گے آپ کے دوستوں کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوں گی دور دوستوں کے بھی آپ کو اس دوران پوری سپورٹ ملے گی ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کسی روحانی تقریب میں بھی شرکت کریں اور اس دوران آپ کی دلچسپی تعلیم کے ساتھ بھی بہت زیادہ رہے گی آپ کے ذہن میں پرانے خیالات آئیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس دوران لف ونڈ کے ساتھ بھی ملاقات ہو ہفتے کے مرد میں آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے لنہذا کوشش کریں کہ آپ جو بھی کھانا پینا کریں وہ سوچ سمجھ کر کریں اپنی خوراک کا خیال لکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی صحت بھی بڑھ قرار رہے گی اور اس دوران آپ کی تنہائی بھی بڑھ جائے گی اور اس دوران آپ اپنے اندر تنہائی کو فیل کریں گے اور دوسروں سے بات کرنے سے گریز کریں گے کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کافی ڈسٹرپ رہیں گے لہذا بہتر ہے کہ آپ اپنے دل کا بوش ہلکہ کریں اور کسی کے ساتھ اپنے ان معاملات کو شیئر کریں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا بتا ہفتے کے آخر میں آپ کی صحت بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کی مزاج میں تحمل مزاجی آ رہی ہے آپ کی مزاج کے اندر سکون آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ہفتے کے آخر میں آپ کسی سفر پر بھی جائیں وہ سفر اندرون ملک بھی ہو سکتا ہے بیرون ملک بھی ہو سکتا ہے حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا ودودو رضانہ انیس مرتبہ پڑھیں اور اول آخر چوالہ شدہ مرتبہ درود پاک پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے حالات آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کسی بھی پیڑی رنگ کی چیز کا کوشش کریں کہ کوئی بھی پیڑی رنگ کی چیز اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے حالات میں بہتر فرمائیں گے تو برجے میزان والو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتیتی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا دوستوں اس لس میں جا اگرہ زورک سین ہے وہ ہے برجے اقرب یعنی کہ سکورپیو تو برجے اقرب والوں ہفتے کے شروع میں آپ اپنے گھر کے معاملات میں کافی انٹرس لیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں اس دوران کوئی مہمان بھی آئیں اور اس دوران آپ کے گھر میں بھی کوئی تقریب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس دوران آپ کوئی گھر کوئی گاڑی کوئی بنگلہ کوئی پرپرٹی بھی خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے احساسات میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور کوشش کریں کہ اس دوران اپنی والدہ کی صحت کا بھی کافی خیال رکھیں تو آپ کے لئے اچھا رہے گا کیونکہ آپ اپنی والدہ کے ساتھ اس دوران کافی گفتہ جنید کرتے ہوئے نظر آ رہیں آپ اپنی والدہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں بھی شیئر کریں گے اور آپ جو بھی پلاننگز کر رہے تھے جن پروجیکش میں بھی کام کر رہے تھے تو ہفتے کے شروع سے ہی آپ کو ان کے ریزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے ایسے برجے اکرہ والد جو کہ بیروزگار ہیں تو انشاءاللہ اس دوران ان کو کوئی اچھی جو بھی ملتی ہوئی نظر آ رہے ہیں ہفتے کے میڈ میں آپ کافی روحانی رہے گے مذہبی طرف آپ کا کافی رجحان رہے گا اور آپ کی کوئی دیرن و خواہش تھی انشاءاللہ ہفتے کے درمیان میں آپ کی وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور ایسے برجے اکرہ والد جو کہ آن لین کا کام کرتے ہیں آن لین کوئی کاروبار کرتے ہیں یا آن لین کوئی ٹریڈنگ کرتے ہیں یا اگر آپ کوئی شیرز وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو اس دوران آپ کے معاملات کافی بہتر رہیں گے آپ کو شیرز سے کافی ذرا پروفٹ ہوتا ہوا اور ذرا آ رہا ہے اور اس دوران آپ کو آپ کی فیملی کی طرف سے بھی پوری سپورٹ ملے گی خاص طور پر آپ کی بہن بھائی آپ کو کافی سپورٹ کریں گے اور آپ کو ایسے لوگوں سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا آپ ان کے بارے میں بنکل بھی توقع نہیں کر سکتے وہاں سے آپ کو سپورٹ ملے گی اس لیگ کے آخر میں آپ کی صحیحت بھی خراب ہوتی ہوئی نظرہ لیے اور اس دوران آپ کے ایکسپینسیس بھی کافی بڑھ جائیں گے آپ اپنی گھر پر اپنی صحیحت پر کافی زیادہ خرچ کریں گے ادھر کوشش کریں کہ خرچ کرنے کے دوران سمجھ داری کا مظاہرہ کریں اور ہفتے کے آخر میں کوشش کریں کہ اپنے جذبات کے اوپر کافی کنٹرول کریں کیونکہ اس دوران ہفتے کے آخر میں آپ کی کسی سے لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ انبن بھی ہو سکتی ہے اس دوران آپ کافی جذباتی بھی رہیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس ہفتے کسی کے ساتھ جھگڑا بھی ہو جائیں کوشش کریں کہ اپنی ریلیشنشپ کی قدر کریں ان کا احساس کریں اور کوشش کریں کہ اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ خود برداشت کریں اور دوسروں پر مرڈ ڈالیں ہو سکتا ہے کہ ایز دوران دوسروں کی لاپارواہی کی وجہ سے آپ کے کام خراب ہو جائیں لہذا کوشش کریں کہ جو بھی کام کریں خود اپنے ہاتھ سے کریں تو آپ کے لئے بہتر ہے تو برجہ کرو والوں حالات کی مزید بہتری کے لئے آپ کو چاہئے کہ آپ اللہ پاک کا صفاتی نام یا حادیو روزانہ بیس مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ درودی پاک پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے حالات پر بہتری فرما دیں گے اور آپ کا اس ہفتے کا صدقہ ہے سکھ رنگ کی چیز کا کوشش کریں کہ کوئی بھی سکھ رنگ کی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیں تو اللہ پاک آپ کے معاملات میں بہتری فرما دیں گے آپ کے کام کاروبار میں ترقی فرما دیں گے تو برجہ کرا والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھے آپ صدا خوشحال رہے اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنہ آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں جاتے تھی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اس داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں اور دوستوں ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجے گا اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جانا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے نام کے پہلے حفظ کی مطالق جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العربین اللہ حافظ